اللہ علیکم اور آشین آئے کے جو میں نے لیے امبائے وہ بھی میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں شکر اللہ جو میں حیرار سے اوزن امبائے لے کر آئی تھی وہ یہ ہیں یہ ہے ہمارے پیارے بچوں کا چینل پلیز جاکر سبسکرائب کریں لائک کریں اور چینل کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تینکیو جزاک اللہ سلام علیکم میری سارے سونی سونی یوٹیو فیملی کیسی ہے الحمدللہ ہم لوگ بھی ہیں ٹھیک ٹھاک آپ لوگ کے سامنے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ لوگ بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں ہستا بستا خوش اور آباد رکھیں آمین محمد آمین محمد آمین چلے جی محمد صاحب کی آمین شامل ہو چکی ہے محمد کے دعا میں لازم توبک محمد اور زینب کی طبیعت کافی خراب جارہی تھی زکان خانسی چل رہا تھا ان کو یہ اب لوگ بہتر ہیں الحمدللہ بچوں کے بعد اب ہو گئی ہے میری باری میں آپ ٹھیک ہو گئی ہے اچھا اب دو دن سے مجھے کافی فلو اور آپ کو آواز سے فیل ہو رہا ہوگا مجھے شدید قسم کی خانسی ہو رہی ہے اور دوائی وغیرہ میں لے رہی ہوں انٹیبیٹک بھی کھا رہی ہوں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی دوائیں دوائیں الحمدللہ لیکن رات میں خانسی اتنی زیادہ ہو رہی ہے اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ کافی مجھے تکلیف ہو رہی ہے خانسنے میں اور جی سر میں اتنا پین ہو رہا ہے جس کی کوئی ہاتھی نہیں بس آپ لوگ کی دوائیں چاہیئے اور بس ابھی میں تھوڑا جو ہے اٹھ کے کروں گی کچھن میں کام سٹارٹ اور اپنے لئے آج خانسی کا کچھ ٹوٹکا بھی بناتی ہوں کچھ کرتی ہوں کیونکہ لازٹ ٹائم میں نے محمد کو شہد اور ادرک کا پانی اور کالی میرچ اور تھوڑا سا اس میں پانی ڈالا تھا تھوڑا سا چند کترے میں نے پانی شامل کیے تھے تاکہ یہ آسانی سے پی سکے اور ان کو کالی میرچ حلق میں لگے تو اس لئے تھوڑا سا پانی شامل کیا تھا تو اس سے اس ٹوٹکے سے کافی محمد صاحب کو فرق پڑا تھا تو میں کل جو ہے نہ گئی تھی چکی پہ تو وہاں سے میں لے کر آئی ہوں سوکی ادرک اور کالی میرچ اور ہنی لے کر آئی ہوں ان سب کو کروں گے مکس سپینی مکس کر کے رکھ دوں گی تھوڑا سا سپون کروں گی گرم اس کے اوپر ڈالوں گے اور وہ نیم گرم میں کھا لوں گی تو میں نے یہی سوچا ہے کہ دمائے کھا رہی ہوں لیکن رات میں اس کے باوجود اتنی شدید خانسی ہو رہی ہے کہ مجھے بہت زیادہ پین ہو رہی ہے پیٹ میں خانستے وقت تو یہی سوچا ہے کہ رات میں ایک چمچ یہ ٹوٹکا بھی کر کے دیکھو شاید محمد کو فرق پڑا تو مجھے بھی پڑھ جائے تو بس اور ان کی یہ شرارتیں چل رہی ہیں اور دو آپیاں ان کی تو سکول دینی ہیں اور ہم لوگ وہے میں ان کو دیتی ہوں کھانا اور خود بھی کچھ کھاتی ہو تو اس کے پاس جو ہے نہ ملتے ہیں محمد چلے جی روٹی کھا لیجیے محمد تو میں خانسی کا بنا رہی ہوں علاج وہ یہ ہے کہ یہ میں نے لیے سوکھی ادرک سوکھی ادرک کو میں نے کیا ہے گرینڈ اور چھان لی میں نے اس طرح سے چھانی سے چھان کے یہ جو ہے موٹا موٹا نکال دیا اور میں نے یہاں باریک والی الگ کر لی ہے اب میں نے گرینڈ کی ہیں کالی مرچے کالی مرچے گرینڈ کرنے کے بعد اب میں اس کو چھانوں گی چھان کے جو کچھرہ جو موٹی موٹی باریک ہوگی کالی مرچ وہ الگ کر لوں گی اور جو باریک ہوگی وہ الگ کر لوں گی تو اب میں کرنے لگی ہوں چھاننے لگی ہوں یہ سوکی ادرک ہے اور یہ کالی مرچ ہے ان کو میں نے کیا ہے گرینڈ اور اب ان دونوں کو چھان کے میں الگ کر رہی یہ دیکھیں میں نے چھانی ہے کالی مرچ باریک والی یہاں آگے یہ موٹی موٹی یہ بھی یوز ہو جائیں گی ان کو ضائع نہیں کرنا ہے ان کو ہم نے الگ کر لینا ہے یہ تو یوز نہیں ہوگا یہ میں ضائع کر دینا ہے اور یہ میں الگ کر لوں گی یوز ہو جائیں گی اچھے یہ دیکھیں یہ چھان لی ہے سوکی ادرک اور کالی مرچ کو کر لی ہے میں یہ مکس اب میں ملانی ہنی اس کو کر لی مکس میں اچھے طریقے سے پہلے میں اس کو ڈالوں گی پورڈر کو اس بوٹل میں ڈال کے پھر اس کے اندر میں ہنی مکس کروں گی کالی میرا چور یہ جو اترک میں گرینڈ کی ہے وہ میں نے اس بوٹل میں ڈال لی ہے میں اس میں ڈالوں یہ اچھے خاصی میں اس میں ہنی ڈال کے مکس کر لی ہے یہ دیکھ ہے یہ ہلکا سا سپون کیا ہے میں نے گرم اور اس میں ڈال دی ہے اب یہ تھوڑا سے میلٹ ہو جائے گا تو اس کو جو ہے جو ہے جن کو بھی خاصی ہے زکاہ میں کھا لیں آرام سے بچہ بڑا سب یوز کر سکتے دیش واشر میں برطن لگائی تھے تو سب سے پہلے سوچ رہی ہوں دیش واشر ہی فری کروں کیونکہ پھر جو گندے برطن ہوگی وہ پھر دوبارہ لگاتی جاؤں گی یہ خالی ہوتا ہے تو گندے برطن جائے ساتھ ساتھ ہی لگتے موسیقی 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 برطن ہوں دیش موسیقی ہوں نہیں selon ہاتھ مو دھو کے جا کے وہ کرو کیا نام ہے کپڑے چینج کرو شابش یہ ان کی شرارتیں دیکھ لیں کریں لیں آج دینر میں یہ آقا دیا تھا تو اب وہ میں ہیں چیکن میں پکہنے لگا ہوں یہ ہیں محمد صاحب آپ نے کھا لیا تھا کھا لیا تھا آپ نے پہلے میں نے آپ کو دیا تھا نا بنا کے اب ڈرامی تو چیک کریں اچھا بس ملا پڑھو آپ کیوں دوبٹہ بہن کے بیٹھئی ہیں میں بھی تو کرتہ بہن ہے کرتہ بہن ہے کرتے کے ساتھ میچنگ ہے اور آپ نے بھی کرتے کے ساتھ میچنگ کی ہوئی ہے ایسے تھنڈا ہوئی اچھا اچھا میں کر کے دیتی ہوں گرم ہے تھنڈا ہوں نے تو محمد گرم ہے میں نے ان کو نمک لگا کے رکھ دیا تھا تو صبح میں نے کافی ان کو واش کیا واش کرنے کے بعد ہاتھ سے نچوڑا پھر اس کے بعد آپ کرنے لگی ہو پرائے تو آپ لوگ بھی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ روک کرے کرلے کس سٹائل سے بناتے ہیں اور اس کی جو کڑواہٹ ہوتی ہے وہ کس سٹائل سے آپ لوگ نکالتے ہیں کیونکہ میں نے نمک لگا کے ایک دن چپ تک نہ رکھوں مجھے ایسا لگتا ہے کڑوے ہی ہوتے لیکن پکنے کے بعد میرے الحمدللہ کڑوے نہیں ہوتے کرلے تو میں نے ان کو ہاتھوں سے اچھے سے نچوڑا تھا تو کافی پانی پانی سے میں نے ان کو واش بھی کیا تو آپ کر رہی ہوں ہلکے آنچ پہ ان کو فرائے پھر چکن کا مسالہ بنا کے ان کو ڈال دوں گی تو آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ کو جو ہے نا کون سا طریقہ ہے کرے لے گی کڑواہٹ نکالنے کا تاکہ مجھے بھی شاید کوئی ٹپس مل جائیں کیونکہ میں جب ان کو نچوڑتی ہوں میرے یہ جو ہاتھ ہے نا پورا لال ہو جاتا ہے موسیقی 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 جائیں ٹائم بھی بچ جائے گا اور جی بھاگم بھاگ نہیں ہوگی کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ کبھی ساڑھے چھے بجے میں اٹھتی ہوں کبھی سوہ چھے اٹھتی ہوں تو شرٹ اسری کرنی ہوتی ہے تو بھاگ بھاگے کر رہی ہوتی ہے بچوں کو ناشتہ بھی دے رہی ہوتی ہوں تو یہی ہوتا ہے تو اب میں یہی سوچ رہی ہوں کہ ان کی جو ہے یہ شرٹیں انہوں نے جو نکال کے رکھی ہیں تو یہ میں کرلوں پریس تو ایک ایک کر کے پریس کرتی ہوں اور لٹکا دوں گی تھوڑا کام میرا آسان ہو جائے گا اور صبح کے لئے ٹائم بھی بچ جائے گا تو یعنی آج کافی جو ہے نا ہے اللہ میرا کام 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 اور سب سے بورا کام مجھے لگتا ہے کپڑے پریس کرنا کپڑے پریس کرنا کپڑے پریس کرنا ساری شرٹیں پریس کرنا مجھے بلکل پسند نہیں ہے اس کے باوجود میں نے اتنی ساری شرٹیں عدیل صاحب کی کر دی ہیں تو عدیل صاحب کی ہوگی ہے عید اور مجھے لگ گئی ہے بہت سخت بھوک اور بھوک بھی کس چیز کی لگ گئی ہے جو میری فیورٹ ہے بریانی مجھے ایسا دل چاہ رہے کہ بس گرم گرم خوشبودار کہیں سے پک کے بریانی آجائے میرے سامنے لیکن آنے سکتی جی میں نے لٹکا دی ہیں فیلحال تو یہ ایک دو تین چار پانچ پانچ شرٹیں کافی ہیں انف ہے اور باقی ایسا ایسا ان میں سے نکال نکال کے کرتی رہوں گی جو میں حیرار سے اس دن امبائے لے کر آئی تھی وہ یہ ہیں فوٹی فوٹی ریال کے یہ مجھے ملے ہیں اور یہ دیکھیں ایک امبائیہ یہ ہے اس پہ جو ہے نا اس طرح کا ستارہ لگاوا ہے اور بلیک کلر میں بھی تھا لیکن مجھے کلر میں امبائیہ پسند ہیں اور ایک یہ ہے اور اس پہ جو ہے نا تلے کا کام ہوا ہے سارا تو بہت اچھے اور یہ دو بٹے ہیں ان کے ساتھ کے اور یہ دیکھیں فوٹی فوٹی ریال میں برے نہیں ہیں کیونکہ مجھے منتلی امبائیہ چینج کرنے کی عادت ہے تو میں اسی طرح سے سستے امبائیہ لے لیتی ہوں ریزنیبل پرائز میں اٹھا لیتی ہوں مجھے کلر پسند آجائے ان کا ورک پسند آجائے اور کپڑا تو ویسے بھی آج کل یہی چل رہا ہے ہر امبائیہ میں کپڑا یہی چل رہا ہے جو ہے کورڈن ٹائپ کا اس طرح ٹائپ کا جو ہے اور بس میں اٹھا لیتی ہوں مجھے یہ ہوتا ہے کہ شوق بھی پورا ہو جائے گا اور چینج بھی ہو جائے گا اچھلی بہت بری عادت ہے کہ امبائیہ جو ہے جہاں پسند آجائے چاہے منت میں دو امبائیہ آگئے ہیں جیزنیبل پرائز میں تو میں اٹھا لیتی ہوں تو بس یہ ہے کہ برے نہیں ہیں فورٹی فورٹی ریال میں تو آپ لوگ بھی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیسے لگے وہ دو امبائیہ جو یہ ہیں بلیو والے اور یہ والا بھی میں دکھا چکی ہوں اور جی ایک امبائیہ یہ ہے یہ بھی مجھے فورٹی ریال کا ملا ہے یہ مجھے بہت اچھا لگا کیونکہ وائٹ اور سکن کلر اور براؤنش میں ہیں تو یہ تینوں چاروں ہی میرے فیورٹ کلر ہیں سکن کلر ہو جائے وائٹ ہو جائے براؤن ہو جائے تینوں اور اوپر یہ گولڈن آ رہے ہیں یہ میرے سارے اس امبائیہ میں جو ہے نا فیورٹ کلر تھے میں نے فورن ہی اٹھا لیا جبکہ مجھے ففٹی فور سائز اس کا ففٹی فور ہے جبکہ مجھے ففٹی فور سائز آتا ہے اس کا ففٹی ٹو تھا میں نے کہا بس مجھے دے دو فورن بھائی میں نے فورن ہی اٹھا لیا یہ ایک ہی پیس تھا وہاں پہ لاسٹ پیس تھا تو بس میں نے کہا بس مجھے دے دیں بھائی آپ بس شاپر میں ڈال دیں آپ کیونکہ لاسٹ پیس تھا اور کلر میرا فیورٹ تھا تو بس یہ دیکھیں اور اس کا جو کپڑا ہے وہ بھی بہت ہلکا ہے ایسے پہنو تو پتہ بھی نہیں چلتا بہت اچھا سٹاپ ہے یہ اندر بھی اس کے جو ہے نا اس طرح سے جو ہے نا لائننگ لگی بھی ہے اب آئے میں یہ دیکھئے بہت پیارا ہے بہت اچھا لگا مجھے تو آپ لوگ بھی بتائیے گا کومنٹس میں یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ ڈوبٹا ہے اچھا ایک اور میرا فیورٹ امبایا مجھے ملا ہے فروک سٹائل میں وہ بھی جو ہے نا مجھے بہت پسند آیا ہے آپ کو دیکھاتیوں بھی اچھا جی یہ دیکھئے گری کلر میں جو ہے نا مجھے فروک سٹائل میں وہاں نظر آیا تھا اور یہ بھی ایک ہی پیس تھا جو مجھے بہت اچھا لگا میں نے فوراں اٹھا لیا اس کے کپڑے کا سٹک بھی بہت اچھا ہے کوٹن ہے اور بہت پہننے میں لائٹ ہے اور اس طرح فروک سٹائل میں مجھے بہت پسند ہے امبائے میرے کافی زیادہ تھے امبائے میرے پاس یہ فروک سٹائل میں اور اس کے یہ بیلڈ ہے اس سٹائل میں اور اس کے بازو اس طرح سے ہیں اور اس کے شولڈر سے بھی بازو چونٹ والے ہیں بہت ہی اچھا لک آتا ہے پہنتے ہوئے پہنتے ہوئے بہت ہی اچھا لک آتا ہے کیونکہ یہ شولڈر کا جو ڈیزائن ہے بہت خوبصورت لگتا ہے پہناوا اور یہ دیکھئے بہت اچھا لگا یہ والا بھی مجھے امبائے میں نے فوراں اٹھا لیا اور یہ مجھے اس نے 30 ریال میں دیا ہے یہ میرے قسمت اچھی تھی کہ لاسٹ پیس تھا اس کے پاس اور میں نے کافی بحث کی کہ میں نے کافی زیادہ امبائے تمہارے پاس سے اٹھا لیا تو مجھے فور یہ جو انا ڈسکاؤن میں دو تو اس نے 30 ریال میں دیا ہے مجھے بیچارے نے اللہ ان کے رزق میں خیر اوبر کر دے لیکن کافی ڈسکاؤن بھائی نے مجھے دیا اور مجھے بہت اچھے لگے امبائے کپڑا بھی بہت اچھا ہے اس کا اور میرا موس فیوریٹ امبائے یہ اور یہ اوپر والے دو وہ دو ریگولر چلیں گے عدیل صاحب کو یہ پسند آیا ہے یہ والا اور مجھے یہ دو اوپر والے بہت پسند آیا ہے تو آپ لوگ بھی بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں اور آشین آیا ہے کہ جو میں نے لیے امبائے وہ بھی میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں وہ بھی مجھے اس بیچارے نے 15-15 ریال میں دیئے ہیں اچھا جی یہ میری ننی ننی منیا منیا پرنسیس جو ہے امبائے میں کیسی لگ رہی ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ایک جیسے امبائے اتفاق سے مجھے مل گئے لیکن آیشہ صاحبہ کو جو ہے نا چھوٹا نکلا ہے تھوڑا سا امبائے لیکن چلتا ہے کہ امبائے جو ہے نا بچوں کے پاؤں میں بھی نہیں آنا چاہیے اتنا لمبا بھی نہیں ہونا چاہیے اور انائیا آنتی ہو گئی ہے تیار اے واؤو یہ دیکھیں دیکھاؤ انائیا واؤو یہ دیکھیں یہ اس رہا سے اوپر جو ہے نا جیکٹ سٹائل ہے امبائے کی جیسے آج کل بڑھوں گے امبائے چل رہے ہیں تو دیکھیں جی بچوں کے امبائے پہ بھی کافی محنت ہو رہی ہے آج کل اور زینب کا نہیں لیا انشاءاللہ نیکس ٹیم زینب کے لیے جاؤں گی تو زینب کے لیے لوں گی کیونکہ زینب کے سائز کا مل نہیں رہا تھا اور انکل کی شاپ پہ رش ہو گیا تھا اور انکل مسروب ہو گیا تھا بہت زیادہ تو ڈھون کے نہیں دے رہے تھے سائیڈ پہ ہو جاؤ دکھاؤ پورا دکھاؤ واو آشہ زبردست بس اب ابھی ابھی ہم چلتے ہیں جی کہاں کہاں جائے آنٹیاں تیار ہو گئی ہیں تو پھر ایک کسی آنٹی گھر بھی چکر لگا کے آ جاتے ہیں بلکل جیسے ہجاب بانتے ہیں نا یہ دیکھیں ہجاب کا طریقہ ان کا ایک ٹرین ہے بھئی خود ہی سیکھ لیا اچھا جی آپ کیسے پہنتی ہو ایسے آنٹی ایسے واہ جی ماں آپ تو وہ والی آنٹی لگ رہی ہے تھوڑی سی چینی ہے چینی دے دیں پلیس وہ والی آنٹی لگ رہی ہے آشہ تو ایسے لگ رہی ہے جیسے آپ بھی آشہ قرآن پڑھانے جا رہی ہیں کسی گھر میں ہیں بچیوں کو اچھا جی دیکھا ایسے کوئی یہ ڈبل کوٹ دکھاؤ ایسے ہاں ایسے یہ دیکھیں اس طرح سے ہیں اور بیلٹ بھی بہت پیاری سی لگی رہی ہے اور آپ لوگ یہ سوچئے کہ پندرہ پندرہ ریال میں مجھے ملے ہیں تو بچے بھی خوش ہو گئے شوہ بھی پورا ہو گیا اور ریزنیبل پرائز میں بھی مل گیا اگر شوڑ بھی ہو گئے تو افسوس نہیں ہوگا تو بس بتائیے گا ضرور کہ ان کے آبائے بھی کیسے لگے آپ لوگوں کو اچھا جی ان کے ملک شیک کا ٹائم ہو گیا ہے ملک شیک میں نے بنایا ہے بنانے کا اور ایپل کا چلو جی بسم اللہ بڑھو اور چلو تھوڑا سا ہے کس کا ہاف ہو گیا ہے شو می کس کا ہاف ہے آپ کا ہاف ہے آپ کو ڈال کے دے رہی ہوں جلدی سے پھیلو آپی کہاں پڑھ رہے ہیں محمد میرا پیٹا کیا پڑھ رہے ہیں اے اے محمد سکول میں بیٹھا ہوا ہے ہے محمد ہے پینسل کیوں لکھ رہے ہوں پینسل کہاں ہے پینسل تو نہیں لکھتے پینسل سے نہیں لکھتے پینسل سے لکھتے ہیں پینسل نہیں لکھتے اتنے سے بچے لکھو اے 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 محمد صاحب صوبہ دس بجے کے اٹھے ہوئے اب یہ سو گئے ہیں ساڑھے چھے کا ٹائم ہو رہا ہے اور آشا ہنائے کا ٹائم ہو چکا ہے ٹویشن جانے کا پپا نیچے ہیں جلدی سے لفٹ اوپر بلاؤ زینب کے شوز نکال کے رکھو زینب مو دو کے آ رہی ہے رکھ دو ان کو اب لٹا دوں گی روم میں جلدی سے پہنو بیٹا جلدی سے لفٹ آگئی اوپر آشا آپ نے لفٹ نہیں بلائی پپا نیچے ویٹ کر رہے ہیں بیٹا اب آ چکی ہے تھک جاتا ہوں شکر سبح جاتا ہوں روٹین بڑی خطرناک ہے صبح اٹھتا ہوں ساڑھے چھے بجے بیک فاس کرتا ہوں ساڑھے بچوں کو دروپ کرتا ہوں سکول میں سکول سے ڈروپ کرنے کا سکول سکول جا رہا ہوں کم پڑی جاتا ہوں وہاں سے پہل میں بھی آریسہ بھی چھوڑنے آتے ہیں بچوں کو آفٹرنون میں میں نکلتا ہوں وان اوکلوک وہاں سے اس کے بعد رش آپ کو تھکا رہتا ہے کیونکہ رش اس لئے ہاں توٹ چکا ہے جاتا تو پہ پہ رشو جاتا ہے روڑوں پہ 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 جاتا ہوں بچوں کو یہاں پہ چھوڑتا ہوں پھر ٹو ٹھارٹی پہ ڈھائی پہ آفٹس دوبارہ آفٹس سے پھر بچوں کو شام کو چھوڑتا ہوں پھر چھوڑ کے آئیں چھوڑ کے آئیں اور بھی کھانا کھاؤں گا ڈینر کرنے کے بعد ساڑھے آٹھ تک بچوں کو پک کرنے جاؤں گا یہی روٹین ہے پھر بھی شکر بڑھیں شکر الحمدللہ بیزی رہنا بھی خوش نصیبی ہوتی ہے جو لوگ بیزی رہتے ہیں میں کہتا ہوں دنیا کے خوش نصیب لوگ ہیں کیونکہ کام بھی ایک عبادت ہے اور کام کا ہونا بھی خوش نصیبی ہے میں ان کو یہی کہتی رہتی ہوں بچوں کو یہی بولتی رہتی ہوں بیٹا شکر الحمدللہ پڑھو بس اور کچھ تھی لائف پہ میں اصل میں میری آواز آپ لوگوں صبح سے میں وہی بتا رہی ہوں نا طبیعت کی وجہ سے میری آواز بھی نہیں نکل رہی ہے اسے اسے میری ناغ بالکل بند ہے اچھا بس شکر الحمدللہ کہ کام رہے کام رہنا چاہیے رزق میں برکت رہنی چاہیے کام چلتا رہنا چاہیے انسان کو فارق نہیں رہنا چاہیے دنیا میں جتے بھی لوگ اگر جن کے بھی کاروبار کے مسئلے ہیں جن کے نوکریوں کے مسئلے ہیں میں کہتا ہوں اللہ تعالی کھانے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالی یہ قبول کرے تو اللہ تعالی ان کے رزقوں میں برکت دے ان کی نوکریوں دے اللہ تعالی ان کو اور اللہ تعالی ان کے لئے آسانیہ فرمائے فارق رہنا مجھے نہیں پسند مجھے ذاتی طور پر فارق رہنے والے لوگ میں کہتا ہوں پتہ نہیں ان کا کیسے ٹائم پاس ہوتا ہے کیسے کزارا ہوتا ہے پوچھیں ہاں دل سے کہ میں کتنی بے چین ہوتی ہوں کہ میرے ہاتھ میں ہونٹا رونے کے باوجود یہاں سعودی عرب میں میں بالکل فارغ بیٹھی ہوئی ہوں یہاں سعودی عرب میں ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ کوئی کام نہیں کر سکتے کوئی جوپ نہیں کر سکتے تنازل دینا پڑتا ہے ہمیں شوہر سے تنازل لے کہ ہمیں سعودی کفیل کو دینا پڑتا ہے جو کہ بہت مشکل ہے کیونکہ شوہر کے ساتھ ہی سارا کچھ ہے سفر بھی کر سکتے شوہر کے ساتھ اگر میں کہیں تنازل مجھے جو بھی کرنا چاہوں اس لیے نہیں کہ مجھے ضرورت ہے اس وجہ سے کہ میں فارق رہنے والی شخصیت نہیں ہے میں فارق نہیں رہے میں نے بچپن سے کام کی ہے میں فارق نہیں رہ سکتی ابھی میں صرف مجبور ہوں کہ عدیل کہتے ہیں میں تنازل تمہارا کسی سعودی کو دے نہیں سکتا پاکستان چلو پاکستان جو کہو گی جو کاروبار کرنا چاہو گی جو جس شعبے میں جانا چاہو گی جو کہو گی میں وہ پروا دوں گا کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے کہ میرے پالر ہاتھوں میں پالر کا ہنر ہے بڑا اچھا یہاں پہ پالر کافی بڑے بڑے بھی ہے اور پہ میرے کافی فرینڈز پالر میں کرتی بھی ہیں جو تو میں ان کو دیکھ کے بس یوں ہی کرتی رہتی کہ یار میں کچھن کی ہو کے رہ گئی لیکن کچھن الحمدلہ کچھن سے مجھے پیار ہے گھر بھی الحمدلہ گھر میں سارا دن بیزی رہتا ہے بچوں کے ساتھ لیکن ایک ورکنگ جو ہومین ہوتی ہے میں کہتی ہوں اس کی لائف الگ ہوتی ہے بلکل ڈیفرینٹ ہوتی ہے تو مجھے وہ لائف بہت پسند ہے کیونکہ شروع سے میں نے جوپ کی ہے تو عدیل صاحب کہتے ہیں پاکستان میں انشاءاللہ میں کہتی ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان میں ضرور اپنا ایک بڑا پالر کھولوں گی اور آپ تو ضرور دعا کیجئے گا بوتیگ کھولیں گے بوتیگ اور پالر بہت بڑا کھولوں گی اور میرے بہت ساری ویورز کو چانس ملے گا مجھ سے ملنے کا مجھ سے آکے سرویس لینے کا انشاءاللہ اللہ تعالی آپ لوگ کے بھی جائز خواہشات اللہ تعالی آپ لوگ کی بھی پوری کریں میری بھی جائز خواہشات میری بھی پوری کریں اور ہم سب کے خواہ پورے ہوں آمین چلے جی آپ کھانا شروع کرتے ہیں کھانے کو انتظار نہیں کرواتے بہت انتظار کروالی ہے میں بات کرتی ہوں تو بہت لمبی کر لیتی ہوں تو یہ دیکھئے میرے کریلے اور مرگ جو ہے نا چلا رہا ہے کہ اب ہمیں پیٹ میں ڈالو اور بھوک بھی بہت زیادہ شاید عدیل صاحب کو لگی ہوئی کیونکہ عدیل صاحب کی فیوریٹ ڈش سامنے رکھی ہے بے سبرے ہو رہے ہیں کھانے کے لیے چلے جی آپ تو ڈالیں نا آپ ڈالیں سالت تو چلے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اور مجھے بھی اسی طرح اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور آپ لوگ میرے لیے میرے لیے بہت اہم ہیں اور آپ لوگ کے آپ لوگ کو دعاوں میں یاد رکھنا میرے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ آپ لوگ جیسے مجھے پیار دیتے ہو کومنٹس کرتے ہو اتنے پیارے پیارے تو میں کہتی ہوں اپنا ایک وقت دینا آپ لوگ اگر میرا ویلوگ دیکھتے ہو تو اس کا مطلب ہے آپ لوگ اپنا مین جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے آپ لوگ اپنی لائف کا مین امپورٹنٹ حصہ جو وقت ہے وہ مجھے دیتے ہو آپ لوگ اور کومنٹس بھی کرتے ہو ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے میرے لئے تو اس کے لئے میں تہہ دل سے شکریہ دا کروں گی اور ویلوگ کروں گی یہی ختم تو نیکس نیو ویلوگ میں ملیں گے اور دعا کیجئے گا یہ خاصی اور میرا جو زکاں میں وہ ٹھیک ہو جائے تو اوکے جی اللہ حافظ